جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی الحمدللہ رب العالمین مدانی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کا اپنا پروگرام روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے قولز کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے آئیے مدانی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں پھر انشاءاللہ سو جل آپ کے قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں نبی کریم روحف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی قسرت کرو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے مدانی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں مدانی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں میرا نام محمد انتیاز ہے اور میں فیصلہ باز سے بات کر رہا ہوں میں نے پتہ کروانا تھا کہ میرے نہ کوئی جوہب کا نہیں کروانا پتہ کروانا تھا مری والدة کے نام رضیح وآلہ انشاءاللہ سو جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں کہ کاروباری حوالے سے کچھ اازمائشیں ہیں پریشانیاں ہیں استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے انتیاز بھائی آپ کا استخارہ بھی کیا جا رہا ہے پھر انشاءاللہ سو جل استخارے کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتائیں گے اگلی قول چلا دیجئے گا میرا نام محمد رفیق ہے اور زالدہ کا نام شرط بیگم میرا مدہ حراب ہے اور جسوں پورا درد تار تار ہے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے صحت اندرسنی نصیب فرمائے اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا اور میرا ایک مدنی مشورہ آپ کو قبول فرمائیں استخارہ انشاءاللہ سو جل ابھی ہم آپ کا کرواتے ہیں پھر جواب بھی بتائیں گے پڑھنے کیلئے وظیفہ بھی بتائیں گے میدہ خراب ہے نا آپ کا مسواق کا بھی استعمال کریں مسواق ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے سنت کی نیت سے مسواق بھی کیجئے اور اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے مسواق کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خشنودی حاصل ہوتی ہے مسواق کرنے کا جو عادی ہوتا ہے موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو مسواق بھی کیجئے گا اور جو مسواق کرتا ہے نا امراض شکم پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں میدہ اس کا درست ہو جاتا ہے اللہ نہ کریں میدے میں انفیکشن ہے خراب ہو چکا ہے بعد اوقات میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو ہم مسواق کا بھی استعمال کیا کریں انشاءاللہ سب و جل فائدہ حاصل ہوگا مزید قول شرائیے گا میرے پادر کو لیپ سائیڈ پر فالج ہوگی ہے ان کے ہاتھ پہ اور پاؤں میں اور چہرے پہ جو ہے نا لکوے کا بھی تھوڑا سمد پاؤں میں اللہ پاک شفا عطا فرمائیں صحت اندرستی نصیب فرمائیں احمد رکھیں اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے انشاءاللہ سب و جل بھی آپ کو روحانی علاج فالج کے حوالے سے لکوہ کے حوالے سے بتاتے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری قولز نہیں استخارے بھی آپ فرمالی جیئے میسیجز بھی کافی سارے آنا شروع ہو چکے ہیں یہ ایک میسیج آیا ہے کہ برائے کرم دعا بھی کیجئے اور ڈینگی بخار نہیں جا رہا اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں صحت اندرستی نصیب فرمائیں اس کا ایک روحانی علاج ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسال بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے ایک تو ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے ایک وضیفہ یہ ہے یا مہی منو یہ روزانہ بلا ناغا انتیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یا مہی منو انتیس بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزو جل ڈینگی سے محفوظ رہیں گے اب جو بخار نہیں اتر رہا نا تو بخار والے مریض کو چاہیے کہ کسرت کے ساتھ بسم اللہ الكبیر بسم اللہ الكبیر بسم اللہ الكبیر یہ کسرت کے ساتھ پڑھتا رہے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزو جل اس وضیفے کی برکت سے بخار اتر جائے گا اچھا اب جنوں نے میسج کیا ہے میرا کوئی ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ اب تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اس حوالے سے مقصوص تعویدات دیے جاتے ہیں اور ان تعویدات کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عزو جل بارہ گھنٹے میں بخار اتر جائے گا تو آپ بھی تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے فی سبیللہ یہ تعوید حاصل کر سکتے ہیں اچھا فالج اور لقوہ کے حوالے سے قول آئی تھی کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کو فالج اور لقوہ ہو چکا اللہ پاک شفا عطا فرمائے صحت اندرستی دے اور حمد عطا فرمائے تو آپ بھی حمد رکھیں سب انشاءاللہ عزو جل بہتر ہو جائے گا فالج کا بہترین وضیفہ ہے مستقل مداجی کے ساتھ کرنا ہے والد صاحب کی کیفیت اگر ایسی ہو کہ پڑھ سکتے ہو تو والد صاحب آپ کے خود پڑھ لیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود یہ وضیفہ پڑھ کر والد صاحب پر دم کرنا ہے بہت آسان سا روحانی علاج ہے بہت آسان یہ وضیفہ ہے رات کو سونے سے پہلے صرف یہ پڑھنا ہے یا اللہ اس میں جلالت لفظ اللہ یہ سو مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں انشاءاللہ زوجہ الفالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی تو مریض خود پڑھ لیں آپ کے والد صاحب خود پڑھ لیں نہیں پڑھ سکتے ابھی ایسی نہیں ہے کہ پڑھ سکیں تو آپ خود پڑھ کر یہ دم کر دیں یہ وضیفہ آپ کو جو بتایا میرے سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس میں یہ لکھا ہوا ہے اچھا ایک مدنی مشورہ اور قبل فرمائیں آپ جلدی سے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے تعبیدات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا مقصوص عمل ہوتا ہے چالیس دن کا یہ کورس ہوتا ہے چالیس دن آپ نے والد صاحب کو پلیٹیں پلانی ہیں اللہ کے رحمت سے انشاءاللہ چالیس دن کا عمل پورا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب کا فالج اللہ اقویٰ یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے آئیے مدنی شنل کے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات سمعت فرمائیے انتیاز بھائی کی قول آئی تھی جسلا باز سے تو کاروباری حوالے سے اپنی پریشانیوں کا انہوں نے بتایا تھا کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے یہ انتیاز بھائی کے استخارہ کیا ہے انتیاز بھی آپ کے استخارہ ہوئے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ حجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان اللہ پاکہ صفاتی نام یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لیجئے اول آخر گیارے گیارے بار دروش شریف کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آپ کی کاروباری مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور رزق میں بھی برکت ہوگی اس کے بعد رفیق بھائی تھے میدے کا انہوں نے مسئلہ بتایا تھا تو رفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا تو نہیں ہے آپ کو چاہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا عظیمو سات بار پڑھیں سیمن ٹائم اول آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں اور وہ پانی آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کے میدے کے جو تکلیف ہے یہ ختم ہو جائے گی صحیح انشاءاللہ یقیناً مٹھی مٹے اسلامی بھائیوں اور مدہ نہیں چلنے کہ ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سمعات فرمالی ہوں گے جو وضائف آپ کو بتائے گئے جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا اور تعویداتی اتاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا تعویداتی اتاریہ بھی استعمال کیجئے اور جو آزمائشوں کی معاملات جن کے ساتھ آئے ہیں تو آپ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارٹ کامل یہ لازمی کروالی جئے گا انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل کی آپ کی پریشانیوں کی آپ کی آزمائشوں کی کارٹ ہو جائے گی اللہ پاک کے رحمت سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی کارٹ کی دانی دیکھتے ہیں کہ مدانی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخداریں کروانا چاہ رہے ہیں کارٹ چلا دیجئے میں شہباز بات کر رہا ہوں مانصرہ سے میرا چھوٹا بھائی ہے اویس اس کی ملازمت کا مسئلہ ہے اس کو کہیں نوگری نہیں مل رہی پلیز اس کے لئے استخدارہ کر کے ہمیں بتائیں ہماری والدہ کا نام ہے شمیم اختر انشاءاللہ ضبجل استخدارہ کرواتے ہیں انگلی قول چلا دیجئے صدی کاروبار بھی میرا شکر ہے صدی کا کاروبار نواتشاہ سے بات کر رہا ہوں شکر علم دلہ کاروبار بھی اچھا ہے ذہنی کینشنے لگی پڑی ہیں اس لئے میں محمد علی والدہ کا نام اللہ پاک ذہنی سکون نصیب فرمائے محمد علی بھائی انشاءاللہ ضبجل استخدارہ کرواتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرے نام محمد ساجد ہے میری والدہ پاک ذہنی محاضرہ مائی ہے میرے کاروباری مسئلیں میرے بھائی اور میرا کاروبار ایک دو مینی نبتے ہیں پھر کام چھوٹ جاتے ہیں گھر میں لڑی جبرہ رہتے ہیں اس کا استخدارہ کروانا آتا ہے انشاءاللہ ضبجل استخدارہ کرواتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے محمد علی بھائی محمد علی بھائی آپ سے چاہیے تھا کہ چار پانچ مہینے ہو گئے یا بی بی میں ناعتفاقی بہت بڑھ گئی ہے اس حوالے سے کوئی وزیفہ چاہیے ناعتفاقی آپس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑھ گئی ہے ناعتفاقی بڑھ گئی تو اس کے اسباب پر اس کی وجوہات پر غور کرنا چاہیے کیا وجہ ہے آپس میں گصہ لڑائی جھگڑے کہیں قوت برداشت بعض اوقات نہیں ہوتی سبر نہیں کر پاتے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں دھوریاں ہو جاتی ہیں ناعتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں گھریلو اتفاق کیلئے ایک عمل آپ سمارت فرمالی چیئے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اچھا پڑھ کر اب آپ کیا کریں گے لاہوری نمک پر دم کرنا ہے لاہوری نمک اپنے سامنے رکھ لیں اور یا ودودو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پر آپ دم کر لیں اب یہ دم کیا ہوا نمک جب آپ جب آپ کے گھر میں کھانا بنیں کھانا بناتے ہیں تو اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں تو اب وہ دم کیا ہوا نمک کھانے میں سالنے شامل کر لیں آٹا گنتے ہیں تو آٹا گنتے وقت اس میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ جو جو گھر کے افراد یہ آپس میں کھانا کھائیں گے تو محبتوں میں اضافہ ہوگا محبتیں پیدا ہوں گے ایک یہ عمل دوسرا محبتیں پیدا کرنے کے لیے آپس میں یوں سمجھئے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک وظیفہ اور سماعت فرما لیجئے نہ اتفاقیاں دور کرنے کا بھی یہ عمل ہے سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس جانب سے ناموافقت ہو پھلا دیں تو انشاءاللہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور محبت ہوئی تو آپس میں مزید اور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا میرے شیخ طریقت امیر احل سنت نے مدنی پنسونہ میں بھی تحریر فرمایا ہے تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانبی مزید کالز چلا دیجئے میری خالہ کی اولاد نہیں ہو رہی ان کا نام تو بس ہم رضوان ہے اور خالہ کی والدہ کا نام رشیدہ بیگم ہے یہ استخارہ کر کے بتا ہی یہ کیا مسئلہ ہے اللہ عز و جل بھی استخارہ کرواتے ہیں اگلی اقول چلا دیجئے ازور میرا نام محمد فاروق اور والدہ کا نام زرین اب بی بی ہے اور میں اپنے اچھا خالہ کروانا چاہتا ہوں ازور میرا اس سال دو دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو گھریلو پریشانیاں بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے گھریلو پریشانیاں بھی ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اپنے حفاظت کے بھی تو تعویدات آپ پہنا کریں تعویدات یہ تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی آپ ضرور پڑھا کریں فرشتے اس کے محافظ ہو جاتے ہیں سیئے اب گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں حادثات سے محبوب رہیں گے اور بالفرد اگر کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو اپنا صدقہ بھی آپ نکالا کریں انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی پریشانیاں بھی دور ہوں گی باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں استخاروں کی حوالے سے بھی قولز نہیں استخارے بھی فرمالی جی یہ میسیجز آنا بھی شروع ہو چکے ہیں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسیج آیا ہے ان کا نام ہے محمد یوسف اور والدہ کا نام ہے کشور اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو گھر میں کچھ اثرات سے محسوس ہو رہے ہیں اور گھر میں ان کے بتا رہے ہیں کہ فیملی کو بھی کافی در لگ رہا ہے تو استخارہ کر کے بتائیے کہ گھر میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے استخارہ بھی فرمالی جیئے روحانی لاج کی حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی یہ معلوم کر رہے تھے کہ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرمالی جیئے حصول اولاد کے لئے دعا ابراہیم دونوں میابی بھی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ دعا ابراہیم دعا ابراہیم کونسی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفلنی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ یہ دعا ابراہیم آپ پڑھ لیا کریں صاحب اولاد ہو جائیں گے اور حصول اولاد کے لئے مزید اور بہت سارے اولاد و وضائف امیر السنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کونے میں پھیک دیں اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں آئیے مدانہ چینل کے ناظرین وقت ہو ہے آپ کے استخاروں کے جوابات آئیے استخاروں کے جوابات آپ کے معلوم کرتے ہیں محمد یوسف نام تھا تو استخارے میں کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں ان کے گھر پر گھر کا تو استخارہ نہیں ہو پائے گا گھر کے استخارے کے لئے مکمل ایڈریس بھی چاہیے ہوتا ہے اچھا گھر کا نمبر انہوں نے بتایا ہے سات سو ایک ہاں گھر کا نمبر ہے سات سو ایک تو اب استخارہ کر کے یہ بتا دیتیئے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے استخارہ بھی انشاءاللہ آپ کا کیا جا رہا ہے روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسیج ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں کوئی روحانی علاج بتا دی رہی ہے اچھا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نا تو انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اس پر عمل کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تین سو بارہ مرتبہ یاز الجلالی والاقرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ عزواجل نیک صالح رشتیں ملیں گے اور گھر بھی اللہ کی رحمت سے اچھا چالے گا تو تین سو بارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یاز الجلالی والاقرام یہ پڑھنا ہے اچھا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو آپ تعویدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویدات بھی حاصل کر سکتے ہیں جی استخاروں کے جوابات میسیج جائے تو مکان کے حوالے سے استخارہ کیا ہے تو گھر پر اثرات کا اشارہ آ رہا ہے اثرات کا آ رہا ہے یہ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے تو یوسبی آپ پریشان نہ ہو قریبی ہے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے آپ تعویدات بھی حاصل فرما لیجئے آپ تمام گھر والا کو چاہیے کہ روزانہ راز سونے سے پہلے اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بار پڑھ کر اول آخر تین تین بات درودہ پاک کے ساتھ آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عزوجل حفاظت ہوگا اچھا گھر کے تمام افراد نے یہ وضیفہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ صرف بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اول آخر درودہ پاک بھی پڑھنا ہے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے جلد رابطہ فرما لیجئے اور اپنے حفاظت کے تعویدات بھی گھر والوں کے لیے لینے گھر والوں کو پینائیں انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہو جائے گا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے جی مزید استخاروں کے جوابات کالز تھی کافی سارے اویس پی کی تھی جوب نہیں مل پا رہی اویس پی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مقروح وقت میں دو رکھے نفل ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی بار ون ایٹی ٹو ٹائم پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کیجئے انشاءاللہ زوجہ جلد آپ کو آسان و حلال ملازمت مل جائے گی صحیح اچھا اس کے بعد ہمارے ساجد بھائی کی بھی پول تھی کاروباری مسئلہ محمد علی نام انہوں نے بتایا تو استخارہ کیا ہے استخارہ میں تو کوئی اثر و حانی مسئلہ نہیں آ رہا تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ساجد بھئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ملیکو یا ملیکو نوے بار پڑھیں انشاءاللہ آپ کے جو کاروباری مسئلہ ہے جو دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اسلام بہن کے حوالے سے کالتی کہ اولاد نہیں ہو رہی تو استخارہ آپ کے کیا ہے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 101 بار سورہ کوسر پڑھنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد یا کسی بھی دن میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے دن میں ایک مرتبہ عمل کرنا ہے صحیح اور کلے دن تک اس عمل کو جاری رکھا جائیں جب تک صاحب اولاد ہوتے نہیں ہیں صحیح اچھا فاروق بھائی کی قول آئی تھی گرہلو پریشانیاں ہیں اور بتانے کے ایکسلنٹ بھی ہو چکا ہے جوا بھی فرما دیجئے ان کے لئے فاروق بھائی اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے آپ کے افاظت فرمائے آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے کوئی جادو جنات وغیرہ تو نہیں ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساڑھ بار سکشٹی ٹائم پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل نظرِ بد کا جو اثر ختم ہو جائے صحیح انشاءاللہ عز و جل اچھا مدانی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور آپ یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اور آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی دانے میں کالز چلا دیجئے گا جب میرا کام ہوتا ہے نا تو میں بیمار ہو جاتا ہوں بیمار بودھ رہتا ہوں میرا نام محمد نبیل ہے اور میری والدہ کا نام زرینہ اللہ بحق شفاعتہ فرمائے انشاءاللہ صحیح انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں اگلے کال جلا دیجئے میں فیصلبہ جڑوال سے بات کر رہا ہوں محمد نبیل ہے میرے والدہ کو بہت برے خواب آتے ہیں جب میرے والدہ سو جاتی ہے تو اس کے لئے کوئی حل اور اس کا استخارہ کروانا ہوں والدہ کا نام مختیارہ بیدی ہے والدہ صحبیرہ بیدی ہے انشاءاللہ آپ کی والدہ کا استخارہ کرواتے ہیں اگلے کال چلا دیجئے یہ میں کاروبار جو ہے نا وہ نا اس میں نا ترقی نہیں ہو رہی میں کاروبار کر رہا ہوں کپ دلاز کا کارا کر کے پتہ گرانا تھا کہ جب کون ہوئے ہیں میرا نا محمد شباز والدہ کا نام ہے حلیمہ بیبی اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ ظاہری معاملات کو دیکھیں پیش نظر رکھنا چاہیے کاروبار بڑھ کیوں نہیں رہا اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور یہ رکاوٹیں جو آ رہی ہیں بعض اوقات اچھا خود کی بھی سوستی دیکھیں شامل ہوتی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں خود کی طرف سے اگر کوئی غفلت ہے کوئی لا پرواحی کا معاملہ پایا جا رہا ہے یا دیر سے اپنے کام کاش پر جاتے ہیں تو یہ سوستی کمزوریاں تو یہ بھی ہمیں ختم کرنا پڑیں گے بہرحال پریشان نہ ہو روحانی حوالے سے بھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں کہ کوئی نظر بعد یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے استخارہ کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو وضائف بھی بتائیں گے اگلی قول چلا دیجئے یا اللہ پاک آسانی فرمائے حلال و آسان دوزگار نصیب فرمائے زفر اقبال بھائی وظیفہ انشاءاللہ استخارہ آپ کو بتائیں گے ڈائری اور خلم جلی سے ساتھ اپنے رکھ لیجئے اگلی قول چلا دیجئے محمد عمران بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے پانچے مہینے ہو گئے درد نہیں جا رہا کوئی اثر بھی بتائیں کہ جسے میں یہ آرام ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے ان کے موں میں شہل ہے کافی علاج کرا دیا ہے دیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے کہ رسک ہو جاتا ہے انشاءاللہ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں استخارے آپ فرما لیجئے اور یہ میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہماری اسلامی بھائیوں کی طرف سے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور رات کو آنکھ کھل جائے تو در بھی لگتا ہے استخارہ بھی کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں روحانی علاج آپ وظیفہ سماعت فرما لیجئے جن اسلامی بھائیوں نے قول کی ہیں آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اگر رات کو در لگتا ہو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا متقبرو اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے پڑھ کر پھر آپ نے سونا ہے اچھا رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر آپ سوئیں نہیں اور نمازِ عشاء بھی ادا کر کے ہی سونے کی ترقیب یہ کیجئے انشاءاللہ عزوجل رات کو سکون والی نین آ جائے گی اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے مدنی چینل لیکن رادرین کے اچانک رات کو آنکھ کھل جاتی ہے در محسوس ہوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے بھی کہ ہم عادت بنائے رات کو سونے سے پہلے کہ جو اوراد وضائف بیان کیے گئے ہیں وہ اوراد وضائف بھی ہم اپنے معاملات میں شامل کیا کریں انشاءاللہ عزوجل در خوف جاتا رہے گا اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ دانت کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تو اگر کسی کے دانت میں درد ہو تو باوضو یہ عمل کرنا ہے تھوڑا سا نمک لیں اور نمک لے کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس نمک پر دم کر لیں اور اپنی انگلی سے دانت پر یہ ملنا ہے انشاءاللہ عزوجل دانتوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی اسفاقہ بھی آپ پہ استعمال کیا کریں سنت کی نیست میں اسفاق کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا زفر اقبال بھئی آپ نے قول کی تھی کہ جوب نہیں مل پاری کوشش اپنی جاری رکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ استعمال کیجئے ایک وضیفہ بھی سماعت فرمائیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس پر آپ نے مستقل مداجی کے ساتھ پڑھنا ہے عمل کرنا ہے راہے کھلتے چلے جائیں گے اسباب انشاءاللہ عزوجل بنتے چلے جائیں گے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عزوجل حلال و آسان لوزگار بقدر کفایت نصیب ہوکا اچھا عمران بھائی کی قولتی ہے سر میں درد رہتا ہے اس کے دیکھیں بہت سارے مختلف اسباب ہیں بہت ساری وجفات بھی ہیں تو ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا سر میں درد ہیں آنکھوں کی کمدوری کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے اچھا روحانی علاج جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو سات مرتبہ سورة الناس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر آپ پھیل لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ عزوجل چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو الحمدللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور تین مرتبہ عمل کرنا ہے تین مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے پہلے سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت آپ بنائیں سرحی سنت کی نیازے سر میں تیل ڈالیں انشاءاللہ عزوجل سر کا درد ختم ہو جائے گا موں میں چھالے ہو چکے ہیں وہ مسواق کا استعمال کیجئے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر آپ پینے آپ کے موں کے چھالے انشاءاللہ سر جل ختم ہو جائیں گے آئیے مدانی شنل کے ناظرین آپ سنتے ہیں آپ کے استخداروں کی جوابات نبیل بے کی قولتی جب بھی کام پہ جاتے ہیں تو بیماری وجہ تک کام پہ جا نہیں پاتے ہیں تو نبیل بے آپ کا استخدارہ کیا ہے استخدارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو قریب ہی تعویزاتی اتھاریہ کے بستے سے آپ تعویزات بھی لے لیجئے اور ایک سو ایک بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک سو ایک بار اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی صحیح اچھا کچھ کے ساتھ اس طرح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ پرابلم میں سامنے آتی ہے کہ اب جب کام پر جانے کا وقت ہے اس وقت طبیعت ڈسٹراب ہوتی ہے اب وقت نکل گیا طبیعت بہتری کی طرف آ گئی ہشارش بشارش ہو گئی اب وہ اپنے سارے کام کچھ پورے ہو رہے ہیں صرف کام پر جانے کے وقتی طبیعت خراب ہوتی ہے بعض بہت سستے وغیرہ بھی تو ہوتی ہیں کام اختہت ہوتی ہے کام پر جانا اتنا لمبا ٹائم گزار احساس سے ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں وظائف کے ساتھ ساتھ دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں اور گھر کی بھی ذمہ داری کو سمجھیں پورا کرنے کی کوشش کریں اور محنت میں ہی عظمت ہے ہم کوشش کریں رات جلد سونے کی عادت بنائیں اور صبح نماز فجر میں اور ذہن نصیب تحجد میں ہم اٹھیں طبیعت انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں بہتر نیک کام پر عمل کرنے کی ہماری عادت ہونا جو میرے شیخ طریقت امیر سنت انہیں عطا فرمائے ہیں زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گی ایک جدول کے مطابق ایک شیڈول کے مطابق ہم گزارنے میں سارے معاملات پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان پر بھی عمل کرنا ہے اور جو راد و وضائف آپ کو بتائے گئے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے اور خود کو بھی دیکھو عملی طور پر کوشش کرنا پڑے گی جی مزید استخاروں کے جوابات زیشان بھی کی قول تھی والدہ کے حوالے اس نے رات کو سوتے تو در خوف کے معاملات زیشان بھی آپ کے والدہ کے استخارہ کیا ہے کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آرہا جادو جنات وغیرہ کا تو آپ کے والدہ کو چاہیے کہ روزانہ راز سونے سے پہلے اللہ پاک کا صفاتی نام یا متقبرو یا متقبرو یا متقبرو اکیس بار پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عزوجہ رون خواب آنا بند ہو جائیں گے جی شہباز بن حلیمہ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی تو شہباز بھی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آرہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بعد نمازِ فجر اول آخر چودہ چودہ بار درودہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو چودہ سو بار پڑھیں انشاءاللہ عزوجہ آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی کاروبار بھی آپ کا اچھا چلے گا جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرمالی جئے گا حقیقتِ حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدانی شیلن کے ناظرین مزید آپ کی کولز کی جانے کولز چلا دیجئے میرے نام محمد رمضان ہے والدہ کا نام شمشاد ہے اور میں نے استخارہ کروانا ہے جو بھی کام شروع کرتا ہوں جب ہونے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن گیا سی انشاءاللہ تعالی ہی استخارہ کرواتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے سوہیل بہادر والدہ کا نام شمیم افتر یہ مسئلہ آکھا ہے میں بیمار رہتا ہوں کوئی جناعت یا اسرات یا اس قسم کو کوئی نہیں میں چھا رہا ہوں یہ نظر بات جی انشاءاللہ تعالی ہی معلوم کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے لیکن یہ کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دینا مجبو سب ہوت آتا ہے اور قوم میں دل نہیں لگتا لیکن میں دل نہیں لگتا اچھا سا وظیفہ ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے پیارا سا ہی انشاءاللہ تعالی وظیفہ آپ کو بتائیں گے اور سارے وظائف الحمدللہ تعالی اچھے ہوتے نا مراد وظائف ما شاءاللہ برکت والے ہوتے ہیں رحمت والے ہوتے ہیں وظائف کی اپنی ما شاءاللہ تعالی برکت ہوتی ہے اچھا سا انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی جلدے سے ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجئے اچھا سا انشاءاللہ تعالی وظیفہ بتائیں گے تو آپ نے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے مستقل ملاجی کے ساتھ آپ کا گصہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا آدھے سیر کا درد ہوتا ہے اس کا روحانی علاج بتا دے آدھے سر میں درد دیتا ہے انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے ایک قول آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی کہ اچھا سا کوئی وظیفہ بتا دیں روحانی علاج آپ سمات فرمالیں جب بھی گصہ آئے تو یہ پڑھ لیا کریں اچھا اب یہ پڑھنے کے عادت بنانی ہے آپ نے اور جب گصہ آئے تو اس وقت تو یہ ظاہر سے بات ہے یہ وظیفہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا تو یہ اپنے معاملات میں شامل کریں اور صبر کرنے کی عادت بنائیں گصہ آئے تو بتقلف اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گے کہ اپنے گصے پر قابو پانا پڑے گا دعوت اسلامی کے مدلی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گھر میں درس فیدانی سنت کا سلسلہ جاری رکھیں انشاءاللہ سو جلگ گصے کی عادت نکل جائے گی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گصہ ختم ہو جائے گا جب بھی گصہ ہے تو وضو بنا لیا کریں گصہ شیطان کے طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے وضو بنا لیں گے تو وہ شیطان ہی بھاگ جائے گا آگ بھی بھج جائے گی اور گصہ بھی انشاءاللہ سواللہ ختم ہو جائے گا اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ اگر کوئی زہریلہ جانور کٹ لے تو کیا پڑھ کر دم کیا جائے یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو حشرات الارض اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کچھ پرندے اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کٹ لیتے ہیں اب کٹ لیا جائے تو اب کون سا وضیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے تو دیکھیں اس کا ایک طریقہ سماعت فرمالے اب مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ پر اگر کسی نے کٹا ہے زہریلے جانور نے کٹ لیا تو اب اس کا وضیفہ یہ ہے کہ جس جگہ کٹا ہے اس کے گرد انگلی گھوماتے ہوئے انگلی گھومانا بھی ہے اور ایک سانس میں سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں سات مرتبہ سیون ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ زبدالزہر کا اثر یہ زائر ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس وضیفے پر بھی عمل کریں تعبیدات اتاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے اگر تعبیدات اتاریہ بھی حاصل کیجئے اللہ پاکی رحمت سے انشاءاللہ زمجل بیماریاں پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں وقت بھی چونکہ مدنی چینل کے ناظرین مقتصر ہے آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخداروں کے جوابات یہ رمضان بھائی کی قول آئی تھی کاموں میں ان کے رکاوٹیں ہیں اور بتا رہے تھے کہ جو بھی کام پورا ہونے والا ہوتا ہے اب وہ اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جی رمضان بھائی آپ کے استخارہ کیا ہے استخارہ میں تو نظرِ بد کا اشارہ ہے کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو چاہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قادیرو یا قادیرو یا قادیرو اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم اول آخری گیارہ گیارہ بار درود پاک استعداد آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کے جو کاروبار میں جو بھی آپ کام کرتے ہو رکاوٹ آتی ہے انشاءاللہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ سوہل بھائی کہتا تھے اکثر بیمار رہتے ہیں سوہل بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے تو آپ کو چاہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کسرت سے آپ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی بیماری ختم ہو جائے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے کوئی تعداد اس کی فقس نہیں ہے کسرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی دائمی مریض کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے مدنی شیلن کے ناظرین آخر میں اگبا زہن نشین فرما لیجئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہل فوابستہ رہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں اللہ پاک کے رحمت سے پریشانیہ بھی دور ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی